موسیقی کمیسٹری بک ٹو چپٹر نمبر نائن لاس لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے سیکنڈ پارٹ کیا تھا ایڈیشن ریاکشنز کا جس کے اندر ہم لوگوں نے اکسیڈیشن دیکھی تھی بنزین کی ہم دیکھا تھا کہ بنزین کے ایم ای نو فور کے ساتھ ریاکٹ نہیں کرتا جبکہ اس کے اندر اگر بنیڈیم پنٹا اوکسائیڈ ڈال دیا جائے تو یہ ریاکٹ کر جاتا ہے اور آپ کی جو بنزین رنگ ہے وہ ٹوٹلی بریک اپارٹ ہو جاتا ہے اور آپ کے پاس ایسیڈ جنریٹ ہوتے ہیں ان پرٹیکولر ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ آپ کے پاس میلی ایک ایسیڈ جنریٹ ہوتا ہے اور میں نے آپ کا ایکسپلین کیا تھا کہ میلی ایک ایسیڈ سے آپ ایتھین ایتھین اور ایتھائین کو یل کر سکتے ہو سیکنڈلی جو ہم لوگوں نے ریاکٹ دیکھا تھا وہ آپ کے پاس سائیڈ چین اوکسیڈیشن تھی سائیڈ چین اوکسیڈیشن سائیڈ چین اوکسیڈیشن کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے پاس بنزین کے اوپر کوئی ایک چین لگی ہوتی ہے نوملی الکائل چین ہوتی ہے جو کہ الکائلیشن سے پہلے سے پروڈیوس کی گئی ہوتی ہے اور اس الکائل چین کی آپ کے پاس اوکسیڈیشن ہو جاتی ہے اندر پریزنس آف کی ایم این او فور بنزین تو نہیں ریاکٹ کرتا ہے البتہ الکائل چین اوکسیڈائز ہو جاتی ہے اور اوکسیڈائز ہو کے یہ بنزویک ایسیڈ کی شیپ اختیار کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں تک ہم لوگوں نے بات کر لی تھی آج کے لیکچر میں ہم بڑا انٹرسٹنگ ایک ٹاپک کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہے اوزونالسز اوزون آپ کے پاس کیا ہے ایک اوکسیڈ کا ایلو ٹاپ ہے او تھری اس کو ہم بولتے ہیں ٹھیک ہے او تھری ایلو ٹاپ جو اوکسیڈ کا ہے اس کا سٹرکچر میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ ایکسپلین کیا تھا اوکسیڈ ڈبل بانڈڈ ویڈ اینادھ اوکسیڈ اینڈ اینادھ اوکسیڈ یہاں پہ آپ کے پاس ایک او آگیا ٹھیک ہے اور آپ کے پاس ایک کی اوپر پوزیٹیو اور ایک کی اوپر نیگٹیو چارج آیا وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یوں کر کے یا اس کے پاس اوزون کا سٹرکچر یوں ہو سکتا ہے یا پھر یوں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے سوری اس کیس میں جو نیچے میں نے بنایا ہے نا یہاں پہ پوزیٹیو نہیں ہوگا بلکہ پوزیٹیو چارج آپ کا یہاں پہ ہوگا یہاں پہ نیگٹیو اور یہاں پہ پوزیٹیو ہوگا ٹھیک ہے جو تین بانڈز بنائے ہوں گے نا جس نے اس کے اوپر بلکہ یہ تو اگین وہی والا سٹرکچر بن گیا یہاں پہ ڈبل بانڈ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اگر یہاں پہ ڈبل بانڈ ہوگا تو یہ والا آکسیجن سٹیبل ہے یہاں پہ پھر نیگٹیو اور یہاں پہ پوزیٹیو آ جائے گا ٹھیک ہے یا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تینوں کے تینوں یوں جڑے ہوئے ہوں اور ان میں سے ایک پہ پوزیٹیو اور ایک پہ نیگٹیو آ جائے ایسے کوئی بھی اوزون کا سٹرکچر ہو سکتا ہے لیکن جو بھی سٹرکچر ہوگا we know that اوزون is unstable اور اس کی بہت زیادہ ری ایکٹیویٹی ہوتی ہے انسٹیبل چیزوں کی نا ری ایکٹیویٹی ویسی بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی یہ فوراں ری ایکٹ کر جاتی ہیں کسی بھی چیز کے ساتھ اور اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم لوگوں نے ایک الکینز کے جب ری ایکشنز پڑے تھے تو اس کے اندر ایک اوزونالیسز کا ٹاپک آیا تھا اور اس میں آپ کے پاس کچھ ایسی چیز ہوتی تھی کہ ایک الکین ہوتا تھا اور یہاں پہ آر 2 آر 1 آر 2 کر لیتے ہم اور الکین کی جو اوزونالیسز تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا میں آپ کو ایک دفعہ ریوائز کروا دیتا ہوں ہم نے یہ کہا تھا کہ الکین کا یہاں سے کاربن کا ایک ڈبل بونڈ بریک ہوتا ہے اور اوزون آپ کے پاس اس فارم میں آکے اٹائچ ہو جاتا ہے اور یہ جو سٹکچر آپ کے پاس بنتا ہے ہم اس کو بولتے ہیں مولوزونویڈ اور یہ آپ کے پاس ایک انٹرمیدیئٹ انسٹیبل سٹکچر ہوتا ہے اور مولوزونیڈ اپنے آپ کو استیبلائز کیسے کرتا ہے بانڈ کلیویج کے تھو بانڈ کلیویج مطلب یعنی یہ جو کاربن کا کاربن کے ساتھ بانڈ ہے یہ کلیویج ہو جاتا ہے کاربن کا کاربن کے ساتھ بانڈ ٹوٹ جاتا ہے اس کے اوپر طرف کو ایک اکسیجن آکے اٹائچ ہو جاتا ہے اور نیچے کو دو اکسیجن آکے اٹائچ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور لائٹ رائٹ اور لیفٹ سائٹ پہ وہی آر چینز لگی بھی ہوتی ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے یہ اوپر میں نے سٹرکچر بنائے یہاں پہ دو ہائیڈروجنز بھی بیسکلی آپ کے پاس ہوں گے ٹھیک ہے وہ والے ہائیڈروجنز وہی پہ رہتے ہیں اس طرح کا جو آپ کے پاس سٹرکچر بن جاتا ہے ہم اس کو بولتے ہیں اوزو نوئیڈ اوزو نوئیڈ ٹھیک ہے اور آپ نے دیکھا تھا کہ اوزو نوئیڈ جو تھے وہ فردر آپ اس کے اندر وارٹر وغیرہ آئیڈ کر کے تو ہائیڈروجنز بنا سکتے ہو گلائیوکسز وغیرہ بنا سکتے ہو ٹھیک ہے بانڈ کلیویج ہو جاتا ہے آپ جب وارٹر کرتے ہو نا ریاکشن تو وارٹر اس اوکسیجن کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور یہ اوکسیجن ریموف کر دیتا ہے اور یہاں سے یہ والا بانڈ بریک ہو جاتا ہے اور آپ کے پاس دو الڈی ہائیڈز اور کیٹونز پروڈیوز ہو جاتے ہیں الڈی ہائیڈز اور کیٹونز جس سے فردر آپ کارباکسلک ایسٹس پروڈیوز کر سکتے ہو بائی اوکسیڈیشن یہاں تک آپ نے بات کی تھی الکینز کے کیسز میں جب آپ الکینز کو اوزو نوئیسز کرتے تھے تو بیسیکلی آپ کا جو بنزین ہے اس کا اوزو نوئیسز بھی اگزیکلی یہی چیز ہے ٹھیک ہے سٹیپس یہی ہوں گے سارے یعنی آپ نے ایک بنزین کا رنگ لیا یہ بنزین کا رنگ ہو گیا ٹھیک ہے اس میں ڈبل بانڈ کہاں پہ لگا ہوئے ایک یہاں پہ ایک یہاں پہ اور ایک یہاں پہ ٹھیک ہے سب سے پہلے تو اس میں جب اوزو ناپ اٹیچ کرو گے نا تو اس میں تین ڈبل بانڈ ہیں تو تین اوزون کے مولیکیولز آ کے اٹیچ ہوں گے ٹھیک ہے تین اوزون کے مولیکیولز آئیں گے تھری او تھری اور ایک تھوڑا بڑا سمجھ در نیچے سٹرکچر بناتا ہوں کیونکہ ابھی میں نے آپ کو پورا ایکسپلین کرنا ہے سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ ایک کاربن یہ اور ایک کاربن یہ میں نے یہ والا اور یہ والا کاربن ابھی ڈرو کی ہے ان کے درمیان جو ڈبل بانڈ تھا وہ سنگل بانڈ میں چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے دو کاربن ایٹمز کا ڈبل بانڈ سنگل میں چینج ہو گیا اور جب سنگل میں چینج ہوا تو تین اوکسیجنز آ کے اٹیچ ہو جائیں گے اوکسیجن 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 اینڈ دن اگین فائنلی دس کاربن اور جو ایک یہاں پہ کاربن ایٹم تھا اس کا یہاں پہ تھا ہی سنگل بانڈ اس کو میں سنگل ہی سے شو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور پھر ایک کاربن ایٹم جو تھا اس کے بالکل یہاں پہ نیچے ان کا ڈبل بانڈ تھا اس کا ڈبل بانڈ سنگل میں چینج ہو جائے گا اور اگین یہاں پہ بھی کیا ہوگا آپ کے پاس اوکسیجن اوکسیجن اینڈ اوکسیجن اس طریقے سے وہاں پہ O3 آکے اٹیچ ہو جائے گا ٹھیک ہے فردر یہاں پہ آپ کے پاس کیا تھا اس لوکیشن پہ آپ کے پاس ایک کابن ایٹم لگاوا تھا اس کابن ایٹم کا اس کے ساتھ سنگل بانڈ تھا یہ سنگل ہی رہے گا اور یہاں پہ آپ کے پاس ایک کابن ایٹم تھا یہاں پہ آپ کے پاس دبل بانڈ تھا اس لوکیشن پہ یہاں پہ آپ دبل سنگل کے اندر چینج ہو گئے اور اگین یہاں پہ بھی آکے آپ کے پاس اوکسیجن اوکسیجن اینڈ اوکسیجن ٹھیک ہے اور یہاں پہ تھا ہی آپ کے پاس سنگل بانڈ اس کو میں سنگل سے ہی بنا دیتا ہوں یہاں پہ یہ جو آپ کے پاس structure بنا ہے یہ آپ کے پاس ہے مولوزونویڈ جس طرح آپ کو بنا تھا اس کیس میں یہ آپ کا اس طرح کا ایک مولوزونویڈ بنا ہے اور یہ ہائیلی انسٹیبل ہوگا جس طرح آپ کے پاس یہ چیز بنی تھی یہاں پہ اسی طرح بنزین کی کیس میں آپ کے پاس یہ سٹرکچر بن جائے گا اور یہ دیکھو پورا سائیکلک سٹرکچر ہے اور اس میں تین قسم کے سائیکلز آپ کو نظر آ رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ بنے گا اس کے بعد یہ جو سٹرکچر ہے جونکہ یہ انسٹیبل ہوگا یہ اپنے آپ کو سٹیبلائز کرنے کے لئے کیا کرے گا میں اس پورے کو کاپی کر لیتا ہوں اس کو ہم کر لیتے ہیں کاپی اور اسی پورے کو ہم پیسٹ کرتے ہیں نیچے جا کے اور نیچے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر پھر آگے کیا ہوگا تو ایک تو ہم لوگ یہ چیز دیکھ لیتے ہیں اس کو ہم ریموو کر دیتے ہیں آپ کے پاس یہ جو سٹرکچر ابھی ہے یہ اپنے آپ کو سٹیبلائز کیسے کرے گا کہ یہ جو بانڈ کلیویج ہوگا جیسے اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ آپ کے پاس بانڈ کلیویج ہو جاتا ہے بانڈ کلیویج مطلب یہ تھا کہ اس سٹیپ نے اپنے آپ کو سٹیبلائز ایسے کیا تھا کہ یہ اس سے اس میں چینج ہو گیا تھا کاربن کا کاربن کے ساتھ جو بانڈ تھا وہ خاتم ہو گیا تھا ٹھیک ہے اس سیچویشن میں بھی آپ کا کاربن کے اچھا میں نے ایک چیز آپ کو نہیں بتائی ان سارے کاربنز کے اوپر ایک ایک ہائیڈروجن تو ہے نا وہ بھی بھی لگا ہوا ہے میں اس کو اندر کی طرف ڈرو کر دیتا ہوں یہ ویسے باہر کی طرف کر کے لگا ہوا ہے اس ہائیڈروجن کو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ٹھیک ہے اس نیچے والی سیچوئیشن میں بھی آپ کے پاس جو ہائیڈروجنز ہیں وہ سارے کے سارے ابھی بھی لگے ہوئے ہیں ساتھ اب نیکس ٹیپ میں ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ جو بانڈز ہیں یہ کلیویج ہو جاتا ہے ان کے بانڈز کا کلیویج ہوگا تو کون کون سے بانڈز ٹوٹیں گے ایک آپ کے پاس پہلے تم اس کو سیلیک کر لیتا ہوں کیونکہ ابھی آگے ہمیں اس کی دوبارہ ضرورت پڑے گی ایک تو آپ کے پاس یہ والی بانڈ کا کلیویج ہوگا ٹھیک ہے ایک آپ کے پاس اس والے بانڈ کا ہوگا کہ نہیں نہیں اس والے کا نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے جہاں جہاں پہ اوزونوئیٹ کے مولیکیوز لگے ہیں اور وہ بریک اس طریقے سے کریں گے کہ یہ اپنے آپ کو سٹیبلائز کر کے ایک اوزونایڈ بنا دے گا اور اوزونایڈ کا سٹرکچر کیسا ہوتا ہے کہ اس میں اوپر اور نیچے کی طرف تو آپ کے پاس لگے ہوئے ہوتے ہیں یعنی یہ جو اکسیجن ہے نا یہ یہاں سے دو اکسیجن اوپر رہ جائیں گے اور تیسرا اکسیجن نیچے کی طرف شفٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی اس پورے اوزون کے سٹرکچر کو میں ریوائز کرتا ہوں یہ درمیان سے کاربن کا ڈبل جو سنگل بانڈ ہے یہ بھی بریک ہو جائے گا کلیویج ہو گیا یعنی ٹوٹ گیا ایک اندر کی طرف اکسیجن لگا ہوا ہوگا ٹھیک ہے اور دو اکسیجن آپ کے پاس باہر کی طرف کو یوں کر کے لگے ہوگے ٹھیک ہے اور سیم اس ٹرو فر ادھر او تھری مولیکیولز ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا یعنی اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ مولوزونایڈ کو اوزونایڈ میں چینج کر رہے ہیں تو یہاں پہ بھی اسی طرح دو اندر یوں کر کے ایک او لگا ہوا ہوگا اور ایک یوں یوں اور یوں ایک او لگا ہوا ہے اور تیسرے کے ساتھ بھی ہم یہی کرتے ہیں یوں یہ پہلے تو یہ آپ کے تینوں اتر گئے بانڈز اور یہاں پہ یہ جو سنگل بانڈ ہے یہ کلیویج ہو گیا بانڈ کا اور بانڈ کے کلیویج کے بعد یہاں پہ دو یوں کر کے ایک اکسیجن اٹیچ ہو گیا اور یہاں پہ اکسیجن اکسیجن اور اکسیجن ٹھیک ہے یہ جو آپ کے پاس اب سٹرکچر بنا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بنزین ٹرائے اوزو نویڈ ٹھیک ہے اوزو نویڈ بنزین ٹرائے اوزو نویڈ اس سٹرکچر کو بولتے ہیں جو ابھی یہ بنا ہوئے اور اس کے اسپیشیلٹی آپ دیکھو کہ سی سکس ایج سکس ابھی بھی ہے سی سکس ایج سکس جو کہ بنزین کے اوریجنل ایٹمز تھے وہ ابھی بھی سارے کے سارے لگے ہوئے ہیں ایڈیشنل جو چیز اس میں ہمارے پاس آگئی ہے کہ آپ کے پاس نو آکسیجن کے مولیکیول بھی آگئے ہیں تو سی سکس ایج سکس او نائن اس پورے کا فارمولہ ہے اور یہ آپ کے پاس کہلاتا ہے بنزین ٹرائے ٹرائے فور تھری اور اوزو نویڈ ٹین اوزو نویڈ کے مولیکیول آپ کے پاس لگے ہیں اور اوزو نویڈ کا سٹرکچر ایسے ہوتا ہے جیسے ہم بھی بنا ہوئے ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے اسے اگلا سٹیپ کہ آپ اس کی کر دیتے ہو ہائیڈریشن یا ہائیڈرالیسز کر دیتے ہو اور ہائیڈرالیسز جب آپ کرتے ہو نا in the presence of water آپ کو یاد ہوگا کہ ادھر اوپر بھی جب میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ یہ جب یہ والا سٹرکچر بن جاتا ہے نا اوزو نویڈ تو پھر اوزو نویڈ کیا کرتا ہے کہ اس کا ہائیڈرالیسز ہوتا ہے اور آپ کے پاس الڈی ہائیڈز یا کیٹونز بنتے ہیں تو نیچے بھی آپ کے پاس یہی چیز ہوگی اور الڈیویڈز اور کیٹونز جب بنتے ہیں نا تو آپ کے پاس بسیکل یہ بانڈز بریک ہوتے ہیں تو نیچے بھی آپ کے پاس یہی ہوگا ہائیڈرالیسز کے لیے آپ ایک سٹیپ یاد رکھو کہ ہائیڈرالیسز ہم ہمیشہ in the presence of zinc کرتے ہیں جب بھی اوزو نویڈز کا کرتے ہیں اور یہ کیوں کرتے ہیں ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گا سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ یہ جو ہائیڈرالیسز مولیکیوز ہے نا یہ اٹیک کریں گے کس اکسیجن کے اوپر اس والے کے اوپر اور یہ تین ہوں گے تو یہ تین مختلف لوکیشنز پر اٹیک کریں گے ایک ادھر ایک ادھر اور ایک ادھر اٹیک کرے گا ان تین اوپر اٹیک کر کے اور یہ کیا بنا دیں گے ایچ ٹو او اور یہ اکسیجنز آپ کے پاس انسٹیبل فارم میں ان کے ساتھ ریاک کر کے ہیڈروجن پر اکسائد بنا دیں گے ہیڈروجن پر اکسائد ٹھیک ہے اور یہ زنک میں نے اس لیے بیچ میں ایڈ کروایا تھا کہ زنک جو ہے یہ پھر فردر ہیڈروجن پر اکسائد کے ساتھ ریاک کر جائے گا اور یہ زنک اکسائد بنا دے گا ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ کے پاس وارٹر ریلیز ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تو ریاکشنز میں آپ کو پتا ہونے چاہیے یہ ساتھ اکمپنی کر رہے ہوں گے اب کیا ہوگا کہ یہ جب یہ والا اکسیجن یہ والا اکسیجن یہ تین اکسیجن یہاں سے ریموو ہو جائیں گے تو میں ان اکسیجن کو ریموو کر دیتا ہوں جب یہ والے اکسیجن ریموو ہو جائیں گے تو سٹرکچر بہت ہی انسٹیبل ہو جائے گا دیکھو سٹرکچر جو ہے وہ انتہائی انسٹیبل ہو گیا ہر کاربن کا ایک ایک بانڈ جو ہے وہ کم ہو گیا چھے کے چھے کاربنز جو ہیں ان سب کا ایک ایک بانڈ کم ہو گئے ٹھیک ہے تو ہوگا یہ کہ آپ کے یہ جو سنگل بانڈز اب تین تین کاربن کے رہ گئے نا کاربن اپنے آپ کے آپس میں سے ہی بانڈز توڑ دے گا ٹھیک ہے یعنی یہ بانڈ یہ والا بانڈ اور یہ والا بانڈ بھی کلیویج ہو جائے گا فائنلی آپ کے پاس جو پروڈک بنے گا کاربن کاربن کے سارے بانڈز کلیویج ہونے کے بعد جب یہ والا بانڈ بھی کلیویج ہو جائے گا تو یہ جو کاربن ہے وہ اس والے بانڈ کا بھی کلیویج کر دے گا ٹھیک ہے اس والے بانڈ کا بھی کلیویج کر دے گا اس والے کا بھی اس والے کا بھی ٹھیک ہے تو اکسیجن اکسیجن کے بانڈ بھی کلیویج ہو گے کاربن کاربن کے بانڈ بھی کلیویج ہو گے تو پھر بچا کے آئند پہ بچی آئند پہ بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ جو کاربن کا کاربن کے ساتھ بانڈ کلیویج ہوگا نا تو یہ کاربن کاربن کے آپس میں بانڈز دوبارہ فارم ہو جائیں گے یوں کر کے ٹھیک ہے سوری بلکہ ان سٹیپس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہو کہ ان دوبارہ فارم ہونے کی بجائے لیکن ایک مسٹیک ہوگی ہے یہ بھی لاسٹ ٹپ جو میں آپ کو بتائیں کہ یہ جو کاربن کے اکسیجن اکسیجن بانڈز ہیں نا وہ آپ کے پاس کلیویج ہوں گے کاربن کاربن بانڈز کا کلیویج نہیں ہوگا اکسیجن اکسیجن کے جو بانڈز ہیں نا ان کب کلیویج ہو جائے گا اس ٹپ میں ہائیڈرالوسیس کے بعد جب اکسیجن اکسیجن کے بانڈز کا کلیویج ہوگا تو آپ کے پاس جب یہ والا بانڈ ٹوٹے گا تو یہ دونوں آپس میں ڈبل بانڈ بنا لیں گے اور یہ دونوں آپس میں اسی طریقے سے جب یہ والا بانڈ ٹوٹ جائے گا یہاں سے پورے اوکے ہیں آپ کے پاس اس طرح کی چیزیں بچ جائیں گی سی ایچ سی ایچ ایک یہ والا سی ایچ ایک یہ والا سی ایچ دونوں کاربنز کے اوپر کاربنائل گروپس لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے سی او ایچ اور سی او ایچ آپس میں بانڈ ہوئے ہوئے ہیں اور اس طرح کیا آپ کے پاس تین چیزیں بچ جائیں گی ٹھیک ہے اور ان کو ہم کیا بولتے ہیں یہ جو آپ کے پاس سی او ایچ ہے سی او ایچ and C bonded with another C, O and H یہ آپ کے پاس ایک basically aldehyde ہے aldehyde کے corners پہ C, O, H لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک aldehyde ہے جو کہ basically die aldehyde ہے دو aldehyde groups لگے ہوئے ہیں اور یہ ایک special قسم کا die aldehyde ہے جس کا ایک special نام ہے glioxyl کیا نام ہے اس کا glioxyl تو آپ کے پاس basically تین قسم کے glioxyls بن گئے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو repeat کر دیتا ہوں پورا process شروع سے کہ ہم نے کیا کیے ہم نے ایک benzine ring لیے ٹھیک ہے benzine ring کے اوپر سب سے پہلے ہم لوگوں نے ozonolisis کیا ہے تو اس کے وجہ سے ozonoid بن ہے آپ کے پاس ozonoid میں یہ ہوا تھا کہ آپ کے پاس یوں کر کے oxygen اور یوں o یعنی جہاں جہاں پہ double bond تھے اس کے اوپر یوں کر کے کچھ structures بن گئے تھے آپ کے پاس اور اس طرح کے structures کو ہم بولتے ہیں ozonoid اور جب ozonoids بنے تھے تو کاربن کے جو double bond تھے یہ بھی آپ اس میں cleavage ہو چکا تھا کاربن کے کاربن کے جہاں جہاں پہ double bond تھے وہ دونوں کے دونوں bonds ٹوٹ کے ہوئے تھے ٹھیک ہے یہاں تک structure بن گیا تھا یہ آپ کے پاس ozonoid بن گیا تھا اور ہر location پہ ایک c بھی پڑا ہوئے اور ساتھ ایک h بھی پڑا ہوئے c h c h c h c h c h and c h ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ozonoid تھا next step میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب آپ hydrolysis کروگے تو یہ center والے oxygens جو ہیں یہ remove ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس hydrogen peroxide then finally zinc کے ساتھ react کر جائے گا وہ اور ہوگا یہ کہ یہ جو oxygen oxygen bonds ہیں ان کا cleavage ہو جائے گا oxygen oxygen bonds کا جب cleavage ہو گا ہے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کی چیزیں باقی بچ جائیں گی c h c h o and o یہ میں صرف اس والے حصے کو بنا رہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ وہ والا cleavage ہو گیا ہے باقی سارا حصہ تو آپ کے پاس یہ چیز بچ کی ہے اور یہ والے چیز آپس میں یوں double bond بنا لیں گے دونوں اور آپ کے پاس carbon bonds بھی complete ہو جائیں گے اور oxygen کے بھی تو یہ جو نیچے چیز ہے اس کو ہم glioxal بولتے ہیں اور یہ آپ کے پاس پیچھے بنی ہوئے ٹھیک ہے تو یہ پورا mechanism بھی ہے آپ کو میں نے سمجھا دیا اب یہ جو آپ کے پاس glioxal بن گیا ہے یہ ایک aldehyde ہے اور aldehydes کو آپ کیا کرتے ہو آپ پہلے یہ پڑھ چکے ہو کہ aldehydes کو in the presence of KmNO4 اگر oxidize کر دیا جائے تو کیا ہوتا ہے آپ کے پاس acids بنتے ہیں اور in the present situation جس طرح کا aldehyde آپ کے پاس ہے C double bond OH C double bond OH اگر اس کی oxidation آپ کرو تو C double OH bonded with C double OH آ جائے گا جو K کیا کہلاتا ہے oxalic acid ٹھیک ہے تو آپ اس سے آگے فردر پھر ایک carboxylic acid بھی yield کر سکتے ہو آپ نے last reactions کے اندر بھی دیکھا تھا جو پچھلا لیکچر تھا اس میں بھی آپ کے پاس endpameleic acid بنا تھا جو کہ die carboxylic acid تھا اور اس situation میں بھی آپ کے پاس ایک special قسم کا die carboxylic acid ہی بن گیا ہے ٹھیک ہے دو carboxyl groups لگے ہوئے ہیں آپ پس میں ٹھیک ہے جڑے ہوئے so that's it for ozonolosis اس سے next lecture کے اندر basically ہم لوگ ان ایڈیشن ریاکشنز ابھی تک جتنے بھی پڑھے ہیں that's it اس کے بعد ہم لوگ پھر اب دیکھیں گے ortho meta and para directing groups یہ بنزین کے اوپر مختلف locations کے نام ہیں اگر یہاں پہ let's say میں one کہہ رہا ہوں this is ortho this is meta and this is para location ٹھیک ہے تو ان تین locations کے اوپر بنزین کے اوپر کس طرح دائے substitution ہوتی ہم اسے next lecture میں cover کریں گے